اگر آجا ہے نگار ایترا جو فرنٹ پہ آجا بیٹ سینگیز فرنٹ پہ آجا ایک بطیل ہے وہ کھن کر بولا اور اس نے کہا دمکیاں دیں ہمارے جو بھی ایک اسو آلے سے پکڑا ہوگا ہے یہ بلا صبح سے وہی دمکی نہیں دمکی دیئے شکری فرات واقعی کی جو یہی کہ جو لوگ دیکھیں دمکی میٹ کیاگو نیشنیلیس ٹائم گین کرو ایکسٹروری ایموشنلی میکسین کرونا چاہے تھے سمپتی تک کے اگرانی بھی جو تھا ہے اس پوری کیس میں ابھی کوئی سمپتی ہے تو وہ تو مطلما دشا بیوی کے ساتھ کیسی کے حضر بھی ہے کیونکہ ایک شوق کے ساتھ ایک رشتہ رہا بلا سر رہا ہے اس کے بعد اسلامی طریقے ایک بڑا بڑا کم دے اس کے بعد ایک شخص ہے جو کہ ڈیورس کے بیل ارسال خاموش ہے دوسرے سال خاموش ہے دوسرے سال خاموش ہے دوسرے سال خاموش ہے اب یہ دیکھیں کہ جب کوئی ڈیورس ہوئی ہے خان صاحب سے جب بیوی کے شادی ہوئی ہے بیچ میں جب بھی وزیراعظم بنے ہیں اس کے بعد بیچ میں بچار پانچ پر اخیر میں مینوں کا بھی اس پہ گیا ہے پہ سال بھی اندر کا گیا ہے تو اس وقت وہ وزیراعظم نہیں تھے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان صاحب نے خدا نخواستہ ان کو پیشرائز کیا ہوگا پھر جب وہ وزیراعظم بنے ہیں پڑے کھوڑی ڈیوریشنز مطرم آمانکہ صاحب نے ہیں خان صاحب کے بارے میں اور وہ آنڈ ریکارڈ ہیں جو انہوں نے ایک کمیٹس دیئے ہیں خان صاحب کو پیشیٹ کیا بھی بھی ملترنا پھٹ گیا پھر جب ان کی حکومت ختم ہوئی ہے اب اس کے بعد عمران خان صاحب بہت مشکلات کا شکار ہوئے سوال ہی پیتا ہوتا ہے کہ نو اپریل کی راب جب وہ میری حرف سپیچ ہوئی ہے اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی ملتقالی تسامنہ کرنا پڑا اس کیسے گولیاں لگی جیل میں ڈالے گئے تقریبا ڈیلڈ سال کے بعد اب تو عمران خان وزیراعظم نہیں تھے وہ تو فریشلائز نہیں کر سکتے تھے آپ کیوں خاموش رہے یہ جو بیلے ہے اس میں بے شمار شکر کے شبات ہیں کہ جب ان صاحب کو رشت کیا گیا اس کے بعد جن کا ضمیر جاگہ ضمیر جاگہ یا سوفٹوئر اپڈیٹ ہوا یہ تو وقت ثابت کرے گا لیکن میں آج آرگومنٹس جو محترم محجید صاحب نے پرسکیوشن کے دی ہیں میں نے ایک نمبی نمبی گانیاں ہو وہ ریڈنگ کر رہے ہیں آپ آرگومنٹس پہ آئیں اور آپ میٹر کو دسکس کرنا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے میں صرف کیس کو لمبا کرنا چاہتے ہیں ان کو میں نے پاندوں میں دایا آتا ہے کہ جتنا لمبا کھینسے کے اس کو کھینچو لیکن شبہ دیکھ بھی آخر پکی جاتی ہے تو کتنا کوئی اس کو لمبا کھینچو